دی ٹرس سکول متمسط گرانوں کے محنتی اور ذہین طلبہ و طالبات کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مثالی ادارہ سی ایو ٹیڈز جناب طاہر یوسف اور ان کے چند رفاقہ نے 1993 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی جس کا مقصد کم آمدنی والے گرانوں کے محنتی بچوں کو میاری تعلیم فرام کرنا تھا الحمدللہ آج یہ ادارہ لاہور کے مختلف علاقوں میں گیارہ کیمپسز کی صورت میں علم کی روشنی کو عام کر رہا ہے دی ٹرس سکول اپنے قیام سے لے کر اب تلق میٹرک کے امتحانات میں نمائیہ پوزیشنز حاصل کر چکا ہے یہ طالب علم مختلف شعبہ جات میں نمائیہ خدمات سرانچام دے کر نہ صرف پاکستان بلکہ برون ملک بھی اپنے ادارے کا نام روشن کر رہے دی ٹرس سکول میں لمس کارنر کے نام سے ایک کارنر مقصود ہے جہاں ان طلبہ و طالبات کی تصاویر آویزہ کی جاتی ہیں جدید تعلیمی سہولیات سے عراستہ پرپس بیلڈ کیمپسز طالب علموں کی جسمانی اور ذہنی نشنما میں معاون ثابت ہوتے ہیں دی ٹرس سکول میں وسیع و عریض کھیل کے میدان ہیں جہاں بچے سپورٹس ٹیچر کی ذریع نگرانی مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں دی ٹرس سکول میں جدید سہولیات اور علاق سے مزین فزکس، کیمسٹری، بائیو اور کمپیوٹر لیب موجود ہے جہاں طلبہ و طالبات سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں ذوق مطالعہ کے لیے بہترین لائبریریز سکول میں ہونے والی علمی و عدی تقریبات کے لیے کشادہ اور خوبصورت حال موجود ہیں ننے طالب علموں کی تعلیم و تربیت کے لیے خوبصورت اور دلچسپ کلاس رومز جہاں وہ کھیل ہی کھیل میں لفظوں سے آشنا ہو جاتے ہیں طلبہ و طالبات کی صحت و تندرستی کے لیے مصطنت ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ہیلتھ کیئر پروگرامز جہاں ہر طالب علم کا مفت طبی معاینہ کیا جاتا ہے بچوں کے لیے مفت ٹرانسپورٹ کی سہولت اور طلبہ کو موسمی گھٹن سے بچانے کے لیے خوشادہ اور ہوادار کلاس روم کا قیام زوقت سیاحت اور مختلف پروجیکٹ کے لیے تعلیمی اور تفریحی ٹورز کا احتمام کیا جاتا ہے جن میں طلبہ، بیرون ملک بھی اپنے ملک اور ادارے کی نمائنگی کرتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی تعلیم میں پیش رفت سے استفادہ حاصل کرتے ہیں دوہزار پانچ میں سی ای او ٹیٹس جناب تاہر یوسف صاحب نے لاہور میں پہلی بار اپنی نویت کے منفرد پروگرام برین آف لاہور کا خیال پیش کیا میٹرک کی سطح پر طلبہ و طالبات کے مابین تحریر کو اس مقابلے کا انقاط کیا جاتا ہے جیتنے والے طالب علم کو برین آف لاہور کا خطاب اور نکت انام دیا جاتا ہے مختلف شعبہ جات اور معاشر کی علوم کو جاننے کے لیے تفریحی اور معلوماتی دوراجات کا احتمام بھی ادارے کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں سکول کی مختلف تقریبات میں سکول بینڈ کی بہترین پرفارمس محول کو پرجوش اور خوشکوار بنا دیتی ہے ڈیٹرہ سکول طلبہ کی جسمانی نشنما کی افضائش کے لیے غیرنسابی سرگرمیوں میں شرکت کے بھرپور مواقع فراہم کرتا ہے جس میں طلبہ، حاکی، کرکٹ، جمناسٹک اور مارشل آرٹ میں حصہ لیتے ہیں خواتین کی معاشی اور معاشرتی حیثیت کو مستاقم بنانے کے لیے ادارہ اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے اسی سلسلے میں بچیوں کے لیے امور خانداری سے متعلق کورسز کروا جاتے ہیں جن میں کوکنگ، سٹیچنگ، بلوک پرنٹنگ اور آرٹ ورک شامل ہیں بچوں میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے سٹوڈنٹ الیکشن طلبہ میں خود نساری کو فروغ دینے کے لیے اجسادسہ کی زیر نگرانی، نمونہ جات کی تیاری، سائنسی نمائش کی تقریب تائنقات کیا جاتا ہے طلبہ کی ذہنی نشنما کی افضائش کے لیے ہم نسابی سرگرمیوں میں شرکت کے برپور مواقع فراہم کیے جاتے ہیں جن میں کراعت، نات، کلام اقبال، تقریری مقابلہ جات، کوئس کمپیٹیشن، پوسٹر میکنگ کمپیٹیشن اور دیگر مقابلہ جات شامل ہیں سبزہ زمین کی خوبصورتی میں زافی کا سبب بنتا ہے درختوں اور پودوں کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیٹرس سکول میں ہفتہ شجرکاری منایا جاتا ہے طلبہ و طالبات میں رضا کرانا صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے طلبہ و طالبات کو پنجاب، سکاؤٹ، کیمپ، گھوڑا گلی، مری میں ہر سال شرکت کا موقع دیا جاتا ہے جہاں ان کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت دی جاتی ہے زمین کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے اور اسے لاحق خطرات سے بچانے کے لیے آردھ ڈے پر خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے نظم و ضبط کے قیام اور طلبہ میں ہم نسابی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے سکول اسمبلی کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں طلبہ میں اتحاد، نظم و ضبط اور وقت کی پبندی کا احساس پیدا ہوتا ہے بچے کی تعلیم و تربیت میں اساتھ ساتھ کے ساتھ والدین بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں والدین کے لیے مفتی بھی معاینہ کیمپ لگایا جاتا ہے اور والدین کو ٹرسٹ کا حصہ بنانے کے لیے ان کے مبین مختلف دلچسپ مقابلہ جاتھ کروائے جاتا ہے اساتھ ساتھ کی ذہنی استعداد کو بڑھانے اور شعبہ تدریس کو دلچسپ اور آسان بنانے کے لیے ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ کا احتمام کیا جاتا ہے جن میں ٹیچنگ کے مختلف پہلوں پر تربیت دی جاتی ہے سٹاف یونی فارم کسی بھی ادارے کی پہچان اور اس کے میمبرز میں ڈسپننٹ کی علامت ہوتا ہے ڈیٹرز سکول میں ٹیچرز یونی فارم کو دیدہ زیب رنگوں میں ڈیزائن کیا گیا ہے یہ احتمام محترمہ سائرہ طاہر فانڈر ٹریسٹی ٹیڈز کی جانب سے کیا گیا ہے تاکہ اساتزہ میں مساواد، نظم و زب اور باہمی وقار کو فروغ ملے اساتزہ کی تفریح دھبا کے لیے دلچسپ ٹورز کا احتمام کیا جاتا ہے ہماروں کو جوش و جذبے سے منانے کے لیے خصوصی تقریب منکت کی جاتی ہیں جن میں صوبائی یکچہتی اور وطن سے محبت جیسے جذبوں کو فروغ دیا جاتا ہے ان تقریب میں اساتزہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس سلسلے میں دی ٹریسٹ سکول اپنا فال کرداد ادا کر رہا ہے ٹیڈز ٹریسٹی اور ٹیڈز انتظامیاں اپنا یہ سفر سی ای او ٹیڈز جناب طاہر یوسف صاحب کی رہنمائی میں جاری رکھے ہوئے ہیں یہ سفر صدقہ جاریہ بھی ہے اور آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے بہترین قیمتی ورثہ بھی ہے راہ پرخار کو آسان بنا کر جائیں اپنے حصے کا کوئی شجر لگا کر جائیں شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمہ جلا کر جائیں اپنے حصے کی کوئی شمہ جلا کر جائیں اپنے حصے کی کوئی شمہ جلا کر جائیں موسیقی موسیقی